کاریاں سے تعلق رکھنے والی عروش نفیت نے صرف نو سال کی عمر میں او لیول کا مشکل ترین اندہان پاس کرنے کا احساس اپنے نام کر لیا آپ جو سوچیں گے آپ وہ کر بھی سکتے ہیں آپ محنت کریں گے آپ وہ کر لیں گے آپ اجیب کر سکتے ہیں اس کو اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانچ اور میں ہوں آپ کا محسوان ملک علی رسا ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خوبصورت سی بچی سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے نو سال کی عمر میں او لیول کا اگزیم جو ہے وہ پاس کیا ہے او لیول کا اگزیم بہت سارے پاکستانی دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سالانہ وہ یہ اگزیم دیتے ہیں لیکن ان میں سے پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے کم عمر ترین یعنی کہ نو سال کی عروش نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ اگزیم پاس کیا ہے انہی سے جانتے ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید صاحب ان سے بھی جانیں یہ کہ کتنی محنت ہوئی اس بچی کے اوپر انہوں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ کیسے سار انجام دے دیا عروش سب سے پہلے تو بچے یہ بتائیں کہ آپ نے او لیول کا اگزیم نو سال کی عمر میں پورا کیا ہے کیسے کر لیا کتنی محنت کی آپ نے کہ آپ نے اتنا جلدی آپ نے یہ جو ہے اچیو کر لیا گول میں نے بہت محنت کی ہے کہ میں صبح شام پڑھتی رہتی ہوں تو پاس پیپرز بھی میں نے کی ہے ویڈیوز بھی میں نے بہت اچھے سے نوٹس بنائے ہیں وہ میں نے سارے روائز کیے پھر میں نے پیپر دیئے اچھا مجھے بتائیں آپ کو یہ او لیول کا خیال کیسے آیا آپ کے کسی فرینڈ نے کہا یا ماما نے کہا یا پاپا نے کہا کس نے کہا کہ آپ یہ جو ہے اگزیم پاس کریں اور آپ اس کو پڑھیں ماما ایسے ہی نا شوشل میڈیا پر سکرول کرتی جاری ان کو ایک ایڈ نظر آ رہا ہے انہوں نے اس پر کلک کر دیا تو انہوں نے کہا ہے میں تمہیں اب آن لائن پڑھوں گی تم سکول چھوڑ دو تو دن میں کتنا ٹائم آپ پڑھتی تھی اور کتنا ٹائم آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور پھر کھیلتی تھی یا کوئی اس طرح کی جو روٹین ہے آپ کی یا آپ کی روٹین ڈیل کی کیا تھی میں صبح اٹھتی تھی شام تک کلاسے لیتی تھی مجھے کبھی کبھی بریک ہوتی تھی وہ میں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ میں لگا لیتی تھی یا میں اپنے بھائی بینوں کے ساتھ کھیل لیتی تھی آپ کون کون سی گیمز کھیلتی ہیں میں سکپنگ کرتی ہوں اور آن لائن گیم کھیلتی ہوں تو پڑھائی جو ہے وہ آپ نے او لیول کر لیا آپ کے فرنڈز جو ہیں آپ کے ساتھ سکول میں جو پڑھتے تھے جو آپ کے گھر والے جب آپ کا ریزلٹ آیا تو ان کی کیا فیلنگز تھی انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے جو ہے کنٹریبیوٹ کیا اس میں وہ بہت ہیپی ہوئے تھے اور پراؤڈ فیل کرے تھے مجھ پہ ناظرین ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب موجود ہیں نوید صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کیا جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے نوید صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی نے ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کام کیا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں کتنی محنت لگی اس کو اس کام کے اور آپ لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن اس میں جی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ بچی ہماری نے کیا یہ او لیول اور ہم بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ایکچلی اس کی زیادہ میند جو ہے اس کی ماما کی ہے بہت زیادہ میند ہے اس کی تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ساری فیملی کے لئے کہ اتنی کام عموم پر بچی نے او لیول کی ہے سر مجھے بتائیں کہ عمومی طور پر اتنی چھوٹی بچیوں کو پڑھانا اور پڑھائی کی طرف راغب کرنا بہت مشکل ایک کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو زیادہ در جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کھیلوں کی طرف ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی کتنی محنت لگی ان کی عمومی کی کتنی محنت لگی اس کو یہاں تک پہنچانے میں دیکھیں یہ جو تھی نا پہلے بیکن آفز میں پڑھ رہی تھی تو یہ فور میں تھی تو یہ کہتی تھی مجھے بہت ایزی لاغ رہا ہے بہت ایزی لاغ رہا ہے تو ایک گھنٹ پڑھتی تھی پھر ماما کو سارا ہومور کر کے دے دیتی تھی ماشاءاللہ اس نے صرف تین مہینے محنت کی ہے اور بہت ہی اچھ ہرزلٹ بھی رہے اس کا اب آگے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اس کو آگے کس طرح سے لے کر جائیں گے مطلب اب اس نے کتنی بڑی اچیومنٹ کر لی ہے بچی نے تو کیا پلان سے آپ کے اس کو مستقبل کو لے کر ماشاءاللہ روش کا پلان ابھی ڈافٹر بننے کا اس کے بعد اس نے اے لیول کرنا ہے پھر یونیورسٹی انشاءاللہ یہ سٹارٹ کریں گے آپ ان لوگوں کو کیا میسی دینا چاہیں گی کہ کیا ان لوگوں کو بھی آپ کی طرح محنت کر کے اس طرح کے ٹیلنٹس کو سامنے لانا چاہیے جی آپ جو سوچیں گے آپ وہ کر بھی سکتے ہیں آپ محنت کریں گے آپ وہ کر لیں گے آپ اچیو کر سکتے ہیں اس کو تو آپ اپنے دوستوں کو کیا میسی دینا چاہیں گی کہ وہ کیا کریں آپ آپ کا جو ڈیم ہے آپ اس کو بس فالو کریں آپ ہارڈ ورک کریں آپ کا وہ ڈیم پورا ہو جائے گا آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں آپ کو جو بننے آپ وہ بن سکتے ہیں بس آپ نے محنت کرنی ہے کیا آپ ڈاکٹر ہی بننا چاہیں گی یا کوئی اور شعب آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں میں ڈاکٹر ون کے نا گریبوں کی محنت کرنا چاہتی ہوں بس ناظرین پاکستان کا یہ مستقبل ہے اور انہوں نے اپنی اس سے کم عمری کو ذرا خاتر میں نہ لاتے ہوئے یہ جو ہے اچیو کیا ہے یہ ٹارگٹ اچیو کیا کہ انہوں نے او لیول کر لیا ہے اسے کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پائنٹ سے دیں گے اجازت اللہ حافظ